یہ جو بلے کے خلاف فیصلہ آیا ہے جو پی ٹی ای سے بلہ لیا گیا ہے اس کی بابت قانونی بات تو ہم ایک لیدہ کلپ میں کر چکے ہیں اس کا ایک سیاسی پیلو بھی ہے جس پر میں اس کلپ کے ذریعے بات کرنا چاہوں گا دیکھیں اس میں سیاست جو ہے یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے اور اس میں نئے سے نئے پیلو نکلتے ہیں اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سیاسی طور پر شاید اس فیصلے کے ذریعے پی ٹی ای کو نقصان ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ پی ٹی ای کے پاس ابھی بھی سیاسی طور پر بہت سے راستے ہیں جس کے ذریعے وہ اس حمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور الیکشن میں برپور حصہ لے سکتے ہیں اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے دیکھیں پی ٹی ای ایک سیاسی جماعت کے طور پر موجود ہے پی ٹی ای جو ہے نا جی الیکشن کمپین میں اپنے جھنڈے اپنے پرگرام اپنے منشور کے ساتھ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے پی ٹی ای یہ یہ لسٹ جاری کر سکتی ہے کہ یہ فلاں فلاں جو کینڈیڈ ہیں یہ ہمارے پینل پر ہیں یہ اس نے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے انصاف دوست امیدوار نام دیا جا سکتا ہے یا جو بھی نام پارٹی مناسب دینا چاہے اس کی آپ ایک لسٹ جاری کر سکتے ہیں لیکن اس میں اب یہ سیاسی حکمت عملی یہ اختیار کرنی پڑے گی کیونکہ اب یہ ازاد امیدوار کے طور پر تمام امیدواران حصہ لے رہے ہیں اس لیے اب گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ زیادہ میٹر کرے گی اس حوالے سے دیکھیں نا جب اگر پارٹی کے ڈسپلن میں ایک امیدوار ہوں پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہو تو پھر آپ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو وہ پارٹی کے نمائندگی کر جاتا ہے یا یہ ہے کہ ایک عام سیاسی کارکن یا ایک عام وکیل یا ایک عام دوست مطلب ہے کوئی مزدور بھی جو ہے وہ پارٹی کے نمائندگی مناسب طریقے سے کر پاتا ہے کیونکہ وہ ایک نشان پر جو ہے نا جی وہ لوگ موڑ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اب گراؤنڈ پر صورتحال مختلف ہو گی ہے اب یہ تحریک انصاف کے جو عقابرین ہیں لازمان اس پر سوچ بچار کریں گے لیکن اس کا جو سیاسی جو اس کا جو داز ہے اس وقت الیکشن لڑنے کا میری رائے میں یہ ہوگا کہ یہ تحریک انصاف اپنے طور پر ہر ڈسٹک لیول پر جو ہے نا جی وہ ایک بورڈ بنائے نظرسانی کرے اپنی انتخابی حکمت عملی پر اور دیکھے کہ کہاں کس حلقے میں کون سا پینل ہم نے جو ہے نا جی وہ اب دینا ہے کیونکہ اب آپ کو کھمبے نہیں چلیں گے اب صرف عام کارکون کو آپ کھڑا کر دیں اور کہیں کہ یہ جی جائے شاید ایسا نہ ہو سکے اب جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کینڈیٹ کا علاقے میں سرور سوک کیا ہے وہاں دھڑے بندیوں کی کیا پوزیشن ہے وہاں برادریوں کی کیا پوزیشن ہے اس جو کینڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے اس کی الیکشن لڑنے کی کپیسٹری کیا ہے یہ ساری چیزیں مدنظر رکھ کے آپ ایک پینل بنائیں اور اس پینل کو ڈکلیئر کریں بے شک جو ہے وہ ٹکٹیں جو پہلے اناؤنس ہوئی ہیں زہر ہے کہ وہ اس کا پسمندر اور تھا جب ٹکٹیں دی گئیں اب جو اگر آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو جو وہ اویلیبل کینڈیٹس وہاں پر ہیں اس حلقے میں اس کو بندے نظر رکھ کے آپ نے فیلڈنگ دوبارہ سیٹ کرنی ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے ایک سرکاری جماعت کو شکست دینی ہے اس میں یہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہہ ہیں کہ جی یہ کیا گارنٹی ہے جی کسی کو اگر سپورٹ کر دیا جائے تو وہ جو ہے بعد میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا تو یہ گارنٹی تو کسی کے مطالق بھی نہیں دی جا سکتی کہ کوئی بھی شخص جو ہے خواہ وہ پارٹی کے ٹکٹ سے جیتے خواہ وہ دوسرا آپ کسی کے ساتھ الائنس کریں تو وہ کل کو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا اس کا تو حل صرف یہ ہے کہ پبلک میں وہ پریشر کر دیا جائے کہ جو سیاسی نمائندہ بھی جیتنے والا عوام سے غداری کرے وہ عوام میں کل کو مود خانے کے قابل نہ رہے عوامی اتصاب سے بڑھ کے اس پر کوئی چیک نہیں لگایا جا سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب سرکاری جماعت کو شکست ہو جائے گی ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے آج کل سرکاری جماعت کونسی ہے جسے سرکار سپورٹ کر رہی ہے تو اگر آپ کسی طریقے سے سرکاری جماعت کو شکست دے دیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے مقصد میں زیارہ قریب آ جائیں گے جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ کل کو جو جیتنے والے ہیں وہ تحریک انصاف کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں بعض اپتہ جا کر اور جو ہے یہ جو بلک میں جمہوریت اور عوام کے حقوق کی خاطر جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اور تحریک انصاف اس طرح ہی مضبوط ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی حکمت عملی بنائے کہ وہ اپنے امیدواروں کے ذریعے یا کسی اور امیدواروں کے ساتھ الائنس کر کے سرکاری امیدواروں کو ہر قیمت پر شکست دے میری اپنا ذاتی رائے کے مطابق اس قسم کی جو حکمت عملی ہے وہ شاید زیادہ سوٹے بل ہو مجودہ سوٹے حال میں یہ بھی ایک رائے ہے اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے